سوکے کا شک ظاہر کیا جا رہا تھا تب موڈی کے لکھ پر سوال اٹھ رہے تھے لیکن اب سوکے کا خطرہ ٹل چکا ہے مونسون سامانی سے بیس فیصدی کم رہے گا لیکن اتنی بارش تو ہو ہی جائے گی کہ دیش راہت کی سانس لے سکے مطلب یہ ہوا کہ موڈی کا بیڈ لکھ گوڈ لکھ میں تبدیل ہو چکا ہے نرینڈر موڈی چناؤ سے پہلے دیش بھر میں سبھائیں کر رہے تھے تب صرف ان کی محنت کی بات ہو رہی تھی سیکڑوں چناؤی ریلیاں کرنے والے نرینڈر موڈی زوردار جیت کے ساتھ اُبھرے تو محنت کے ساتھ قسمت کی بات چڑھ گئی لیکن موڈی نے اپنے انٹریو میں قسمت کو کنارے کر دیا بولے جو کچھ بھی پایا محنت سے پایا جو بھی کام ملتا ہے مزدور کی طرح کرتا ہوں دل اور دیواغ سے بھی کرتا ہوں اور پارٹی نے کام دیا تو میرا مت رہتا ہے کہ مجھے کوئی اس میں ڈھیلا پڑنا ہو کوتا ہی نہیں بڑھتی چاہیے ستہ سنبھالنے کے بعد ستھتیاں بدلنے لگیں مہگائی بڑھی کچھ ٹرین حادثے ہوئے بادل آسمہ سے اڑ گئے سوکھے کی حالات بننے لگے کہنے والے کہنے لگے کہ موڈی کا لکھ ٹھیک نہیں ہے ادھر سرکار بھی وشم پرستھتیوں سے لڑنے کی یوجنا تیار کرنے لگی لیکن نریندر موڈی شروع سے آشاوادی تھے انہوں نے کہا تھا جیسے دیش کے راجنیتک آکاش سے پرشتھاچار کے تاپ کا سورج ہٹا ہے ویسے ہی بھاؤگولیک آکاش پر امیدوں کے بعد لائیں گے بھاؤگوان کی میرے پر اتنی قرپہ رہتی ہے اشور سدا سرورہ میرے ساتھ رہتا ہے اور بھارت کے لوگ جب اچھا کرتے ہیں تو اشور کی قرپہ بھارت کے لوگوں پر رہتی ہیں میں تو بھاؤگوان سے پرانسنا کروں اور سبھی دیشوازی کریں کہ مانسون اچھا ہو برا کیوں سو بادل آئے دیر سے ضرور آئے لیکن اچھا سندیش لے کر آئے یہ آنکھوں کو دھوکھا دینے والے کپاسی میگ نہیں ہیں بلکہ پانی سے بھرے ہوئے میگ ہیں جو پرس رہے ہیں محنت سے بازی مارنے والا قسمت کبھی بازیگر نکل گیا اتر اور مد دیبارت کی دھرتی پر منڈرانے والا سوخہ سمٹ گیا بادل کا گھر بھرا آیا ہے بادل برس رہے ہیں آنے والے دنوں میں بھی برسیں گے محنتی پردھان منطری بھاگے سے بھی دھنی ثابت ہوں گے کہتے بھی ہیں بھاگے بھی دیلیروں کا ہی ساتھ دیتا ہے دلی سے صدھارت کے ساتھ آج تک بھی رہو موڈی کا وشواز کام آیا دعا قبول ہوئی پورے جون اور جولائی کے پہلے سبتہ بھارت کے اسی فیصدی علاقوں میں بارش نہیں پڑی لیکن جولائی میں برسات کی موسم نے کروٹ لی بنگال کی کھاڑی میں بن رہا گم دباؤ کا کشیتر برسات کی نئی پھوہار لے کر آیا مد پر شم اور اتر بھارت میں اب جم کر برسات ہوگی سوخہ ہوگا ختم جون کے مہینے میں جن علاقوں میں موسلہ دھار بارش ہوتی ہے ان علاقوں میں بارش بہت کمزور تھی ہلکے بادلوں کے جھنڈ منڈرہ رہے تھے دیش کا ایک بڑا حصہ بہت کم بارش سے بے حال تھا حالت یہ تھی کہ ایک جون سے نو جولائے کے بیچ تمیل نادو آدھے سے کم آندھر بیہار جھارکند اڑیسہ اور پششم بنگال کو چھوڑ کر کہیں بھی ساماننے بارش نہیں ہوئی پورے اتر مدی بھارت دکشن بھارت کا ایک بڑا حصہ اور صدور پورو میں 20 سے 69 فیصدی کم بارش ہوئی مدی اور مدی پششم بھارت تو بارش کو ترسی گیا وہاں 60 سے 98 فیصدی تک کم بارش ہوئی تب تک یہ مان لیا گیا تھا کہ میگ اس بار خوشحالی کا دودھ بن کر نہیں آئیں گے مدی بھارت اور اتر پششم بھارت پر سوکھے کی آفت آنے والی تھی لیکن موسم بیبھاگ نے سوکھے کی آشنکہ میں سوکھ رہے دیش کو راحت کی خبر دی جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پورا جولائی مانسون سکریہ رہے گا جو ابھی دن بچے میں جولائی کے یہ جو لو پریشر ابھی ہے اس کا پرباہ دو سے تین دن اور رہے گا مخت سینٹر اور نورس فیش انڈیا میں اس کے بعد اگلا لو پریشر رہی ہے ایک اور لو پریشر رہی ہے بنگال کھاڑی میں انیس بیس جولائی کو بن جائے گا اور جیسے لو پریشر بن کے اندر آئے گا تو پھر ایک بار بیہار جھار کھنڈ ڈیسا وہاں سے بارش ہوتی ہوئی اور سینٹر اینڈیا میں دوبارہ سے بارش کا ایک سپیل آئے گا اس لحاظ سے یہ جو ریکووری ہو رہی ہے بارش میں یہ پورے جولائی جاری رہے گی ڈاکشن پششی مانسون کے اتری عرب ساغر کے علاقوں سورااشتھ، کچھ اور پششمی راجشتھان کی اور بڑھنے کی پشتی ہو گئی ہے اس کے بعد صاف ہو گیا کہ مانسون نے پورے دیش کو ڈھنک لیا ہے تائے سمی سے دیر سہی سہی لیکن بادل برس رہے ہیں موسم بیبھاگ نے صاف کر دیا ہے کہ مانسون کی یہ بارش پور مدی بھارت کنگا کے میدانی علاقوں پششمی کناروں میں جاری رہے گی دیر سے آنے والا مانسون اتر پردیش، مدی پردیش، گجرات، ویدرب، اتر اکھنڈ اور ہیماچل میں اب مضبوط سٹی میں ہے پنجاب اور ہریانہ میں مانسون کی پہلی بارش شکروار کو ہوئی لیکن رہت کی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں اوسط بارش ہوتی رہے گی اتر اکھنڈ میں بھاری بارش ہوگی وہاں تو چیتاونی تک دے دی گئی ہے اتر اکھنڈ کے تمام علاقوں میں پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار جبردست بارش دیکھی جا رہی ہے موسم بیبھاگ کا کہنا ہے کماؤں اور گڑھوال کے تمام علاقوں میں ہو رہی جوڑدار بارش کی وجہ سے تمام علاقوں میں لینڈ سلائٹ دکھائی دے رہی ہے موسم بیبھاگ کا کہنا ہے کہ اس ہستی میں بہت زیادہ صدھار ہونے کی گنجائز فلحال نہیں ہے کیونکہ ایک بریف پیریٹ کے لیے بارش میں تھوڑی کمی جرور آئے گی لیکن اس کے بعد پھر تیج بارش کا سلسلہ ایک بار دوبارہ سروح ہو جائے گا تقریبا پورے دیش سے اچھی خبر آ رہی ہے بنگال کی کھاڑی میں بننے والا کم دباؤ اچھی بارش کی خبر لے کر آیا ہے صدھارت کے ساتھ آج تک بھی رو